جب بات ہوگی تو پھر دور تلق جائے گی سائفر کیس کی بقاعدہ تحقیقات کا آغاز ہوا تو عمران خان کے وکیل لطیف خوصہ دالت میں گرجے اور خوب برسے انہوں نے وہ تمام باتیں کر دیں جو اس سے پہلے دبے الفاظ میں کی جا رہی تھی یہاں تک کہ امریکہ کا نام لے کر بھی واضح پیغام دی دیا دالت میں سماعت کے دوران کہا گیا کہ یہ افسوسناک ہے کہ وزیراعظم ہاؤس بھی اب محفوظ نہیں رہا سائفر کیس پر عمران خان کے وکیل لطیف خوصہ نے دلائل دینے کا آغاز کیا تو سب سے پہلے یہ کہا کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید وزیراعظم ہاؤس اور وزیراعظم آفس سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہوگی لیکن اب یہ خیال بھی غلط ثابت ہو گیا ہے اگر وزیراعظم اپنے پرسنل سیکٹری سے کوئی بات کرتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کون ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہ ریکارڈ ہو کیسے سکتی ہے سائفر کیس میں ایف آئی اے کا کال اپ نوٹس چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان کو بھیج دیا گیا ہے عمران خان کے وکیل لطیف خوصہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایف آئی اے کو کابینہ کے معاملات میں مداخلت کا کوئی اختیار نہیں ہے جو مثال قائم کی جا رہی ہے یہ اچھی مثال نہیں ہے اس کیس میں سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ویسے تو یہ بہت افسوسناک ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کی ریکارڈنگ کی جائے امریکہ میں ڈانلڈ ٹرم کے آفیس کی بھی ریکارڈنگ سامنے آئی تھی سائفر کو نیشنل سیکیورٹی کانسل نے ڈسکس کیا پھر امریکہ کو پیغام دیا گیا تھا کہ ریاست پاکستان کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے جب وزیراعظم کو عہدے سے ہٹایا گیا تو پھر نئی حکومت تشکیل پائی سابق وزیراعظم امران خان کے وکیل لطیف خوصہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت دوبائرہ قومی سلامتی کمیٹی کی مٹنگ ہوئی جس میں سائفر کو ایک بار پھر کنفرم کیا گیا تھا لطیف خوصہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سائفر کنفرم ہوا کہ مداخلت کنفرم ہو گئی چیرمن پی ٹی آئے کی حکومت نے رد عمل دیا تھا جو کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی مٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا گیا لطیف خوصہ نے کہا کہ سائفر تو ایک حقیقت ہے آپ ایک لمحے کو امران خان کو چھوڑیں کوئی بھی وزیراعظم ہو کیا اس کو ایف آئی اے کے پاس بھیجا جا سکتا ہے پچیس کروڑ کا وزیراعظم سر یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں لطیف خوصہ نے بات کرتے میں کہا کہ ہمیں کہا گیا کہ اسلام آباد کا نوٹس ہے بنیادی طور پر آپ نے انیس جولائی کو ایف آئی اے کا نوٹس چیلنج کیا میں سابق وزیراعظم ہوں کوئی پتہ نہیں کہ مجھے کیوں بلایا ہے یہ باتشاہت کا نظام ہے ہمارے دبنگ وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں کہ انکوائری کے وقت کرفتار کر لیا جائے گا امران خان کے وکیل لطیف خوصہ دلائل دیتے ہوئے خوب گرجتے رہے